دوستو اگر آپ ویرات کولی کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایپیل لے دوہزار بائس کے ساٹھوے مقابلے میں پنجاب کی ٹیم نے بینگلور کے زبردست بلیبازی اور گیندبازی کے دم پر بری طریقے سے ہرائیا اور اس مقابلے میں بھی ویرات کولی کا خراف فارم جاری رہا جس کے بعد ایپیل دگجوں کا بیان ویرات کولی کو لے کر آیا ہے تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں ایپیل دگجوں نے کیا کہا اپنے بیان میں لیکن اس سے پہلے ویرات کولی اور مہیندر سنگھ دھونی میں سے بہتر بلیباز کون ہے اپنی رائے نیچے دیئے گئے کمنٹ ڈاکس میں ضرور دیں دوستو ایپیل دوہزار بائس کا ساٹھوہ مقابلہ دو خطرناک ٹیم پنجاب اور بینگلور کے بیچ کھیلا گیا جس میں پنجاب کی کپتانی میانک اگروال نے کی تو وہیں بینگلور کی کپتانی پلیزز نے کی اور ان دونوں ہی ٹیموں کے بیچ ایک بار پھر رومانچک مقابلہ دیکھنے کو ملا جس میں سب سے پہلے بینگلور کے کپتان پلیزز نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کرنے کے لیے پنجاب کی ٹیم کو آمنترت کیا جس میں پنجاب کی ٹیم کی طرف سے جانی بیرسٹو کی 66 رنگ کی پاری تو وہیں انت میں جس میں بینگلور کی طرف سے ہرشل پٹیل نے سروادیک چار وگٹ تو وہیں وانندو ہنس رنگا نے دو وگٹ لیے اس کے وپریت بینگلور کی شروعات ہی بیکار رہی اور پاور پلے میں تین وگٹ گر گئے اور بینگلور کی طرف سے گلین میکسویل نے سروادیک 35 رن اور رجت پاٹیدار نے 26 رن کی پاری کھیلی اور مقابلے میں بینگلور کی ٹیم بینگلور میں ماتر 155 رن نو وگٹ پر بنا پائی جس میں پنجاب کی طرف سے ربادہ نے تینے رشید ہون اور راحل چہر نے دو تو وہیں ہرپریت برار اور عرشتیب سنگھ نے ایک ایک وکیٹ حاصل کیا اور مقابلے کو 54 رن سے ہار گئی جس کے بعد آئی پیل دکھجو کا بیان سامنے آیا جس میں سچن تندل کرنے کا ہے کہ ویرات کولی اپنے سب سے برے دور سے گزر رہے ہیں اور جب تک ویرات کولی اپنا بہتر پردرشن نہیں دکھائیں گے دگج کھلاڑی جس سمیں واپسی کرتے ہیں اس سمیں پیچھے مڑ کر کبھی بھی نہیں دیکھتے اور لگاتار بہترین پردرشن کرتے ہیں لیکن ویرات کولی کے ساتھ اس آئی پیل میں بہت ہی الگ ہو رہا ہے اور اس مقابلے میں ہار کی وجہ بھی ویرات کولی ہے تو وہیں مہیندر سنگھ دھونی نے کہایا کہ ویرات کولی کو بینگلور کی ٹیم کی جیت کے لیے مہتوپون بھومی کا نبھانی ہوگی کیونکہ ویرات کولی جب تک بینگلور کی ٹیم کے لیے ایک میچ جتاؤ پاری نہیں کریں گے تب تک بینگلور کی ٹیم کے اندر منوبل اور آتم وشواس نہیں بڑھے گا کیونکہ اب تک بینگلور کی ٹیم کے دو ہی مکہ کھلاڑی رہے ہیں جس میں ایک ایوی ڈیویلیرز اور دوسرے ویرات کولی ہیں جس میں ایوی ڈیویلیرز تو ٹیم سے ریٹائر ہو گئے ہیں تو وہیں ویرات کولی پر پوری ذمہ داری آ گئی ہے لیکن پھر بھی ویرات کولی کا بیکار پردرشن جاری ہے اور ویرات کولی کو اپنی ٹیم کے لیے بہتر پردرشن کرنا بھی ضروری ہے تو وہیں سڑیش رینا نے کہا ہے کہ ویرات کولی بھارتی کرکیٹ اور آئی پیل کے سب سے مہتوپون کھلاڑی ہیں اور بینگلور کی ٹیم کے لیے ویرات کولی نے لگاتار بہتر پردرشن کیا ہے پرنتو اس سال ویرات کولی لگاتار بیکار فارم میں چل رہے ہیں اور بینگلور کی ٹیم کو اگر پلی آف میں پہنچنا ہے تو ویرات کولی کا چلنا انیوار رہے ہیں کیونکہ ویرات کولی کے بیکار پردرشن کے کارن بینگلور کی ٹیم پلی آف کے باہر خطرے سے جوج رہی ہے اور بینگلور کو جیتنے کے لیے ویرات کولی کی بہت زیادہ آوش شکتہ ہے اور حال ہی میں وہ پنجاب کے خلاف مقابلے میں بھی ویرات کولی کی بہت زیادہ آوش شکتہ تھی پرنتو ویرات کولی نے پھر سے نراش کیا اور ویرات کولی کے بیکار پردرشن سے بینگلور کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی کو بینگلور کی ٹیم سے باہر کر دینا چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے دیا گیا کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں